جو بھی کمپنیاں شیئر مارکیٹ میں لسٹیڈ ہے تو وہ جنوری کے مہینے میں اپنے کوارٹر تین کے ریزلٹ ایناؤنس کرتی ہے دھیرے دھیرے کر کے سب ہی کمپنی اپنے کوارٹر تین کے ریزلٹ شو کرے گی انہے کمپنیوں میں سے ییس بینک نے بھی اپنے کوارٹر تین کے ریزلٹ ایناؤنس کیے ہیں بتائے گئے آنکڑوں کے انسار ییس بینک کے کوارٹر تین کے ریزلٹ بہت ہی شاندار دیکھنے کو مل رہے ہیں یعنی کہ یہ یس بینک کے شیئر ہولڈروں کے لیے خوش خبری ہے لیکن ہم یہ جانیں گے پوری ڈیٹیل سے کہ یہاں آنکڑے کہاں تک سہی ہے تو بات کرتے ہیں یس بینک کے کوارٹر تین کہ ریزٹ کے بارے میں تو اس میں دیکھنے کو ملتا ہے ریونیو اور نیٹ پروفٹ اس میں سال در سال بڑے ہیں لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نیٹ پروفٹ اور آپریٹنگ پروفٹ میں ڈیفرنس ہے یعنی کہ آپریٹنگ پروفٹ دسمبر 2022 میں 913 تھا جو کی دسمبر 2023 میں 864 ہوا جو کی کم دیکھنے کو ملتا ہے لیکن نیٹ پروفٹ جو کی ٹیکس وغیرہ سب کچھ کاٹ کر جو ہاتھ میں آتا ہے اس میں 51 سے 231 ہو گیا ہے کہنے کا مطلب ہے کمپنی نے اپنے پروویجن کے چارج کو کم کیا ہے پروویجن گھٹائیں ہیں اسی لیے نیٹ پروفٹ زیادہ ہے لیکن آپریٹنگ پروفٹ کو بھی بڑھنا ہوگا کمپنی کو باقی فائننشیل کی بات کریں کمپنی کی تو ریونیو اور نیٹ پروفٹ بڑھ تو رہا ہے لیکن یہ ایک ٹھیک تھاک ہے ہمیں ہیڈلائن دیکھ کر اچانک سے انویسٹ نہیں کرنا چاہیے ترنت باقی ساری چیز بھی دیکھنی چاہیے جیسے کہ آپ اگر رو سی ای رو ہی اور پرائس ٹو ارننگ وغیرہ انالیسس کرتے ہیں تو یہ ابھی مہنگی ویلیویشن پر ہے پرائس کے انسار ضرور یہ سستہ نظر آتا ہے لیکن یہ ادھر بینکنگ شیئر کے مقابلے مہنگا ہی چل رہا ہے گہرائی سے انالیسس کرنے پر جو کی آپ پی ای کے انسار کر سکتے ہو بس ہم بول سکتے ہیں کہ پچھلے سالوں کے کمپیریجن یہ ابھی دھیرے دھیرے فائننشیل سٹرانگ ہو رہی ہے اور فائی اور ڈی ڈاٹ آئی ڈاٹ آئی بھی دھیرے دھیرے اس میں انٹریسٹ بنائیں گے اگر یہ وشواس کو قائم رکھتی ہے اور لگاتار گروت کرتی ہے تو باقی یہ ویڈیو آپ کی ایجوکیشن پرپس کے لیے تھا کسی بھی پرکار کا انویسٹمنٹ کے لیے آپ اپنے ایڈوائزر کی صلاح ضرور لے لیں گے دھنیواد موسیقی